اسلام علیکم حجرات میں حاصل صدیقی آج بھیان سریف میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے اپنے اور آپ سب کے یوٹیوب چینل حمدانی نیٹورک سے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں بھیان سریف کی درگاہ حجرت سید میر مصد حمدانی رحمتلالی کی بارگاہ میں آج ہم یہاں کی بہت ساری باتوں پر چرچہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ آنے کا طریقہ یہاں اس درگاہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جو ہمیں نہیں پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے پر اس درگاہ کے انتجامیہ کمیٹی کے صدر درگاہ کے ادھج سید منجوم آکیب صاحب کو ہم نے بلایا ہے اور انہوں نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اپنے چینل کی طرف سے ہم انہیں بلاتے ہیں حضرت سید منجوم آکیب صاحب آپ آئیں اسلام علیکم جی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ ہماری آوام کو بتائیے جتنے لوگ بھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سب کا ہم سکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے کہنے پہ آپ یہاں آئے آپ کا بہت بہت سکریہ آپ ہمیں یہ بتائیے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے سجرے اور سلسلے نصب اور حلقہ ارادت کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ اس بارے میں جس سے کچھ بھی پوچھا جاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں آپ اس بارے میں ہمیں صحیح صحیح بتائیے اور خلق پسکیں بہت شکریہ حشمیہ آپ نے حمدانی نیٹورک کے ذریعے سے درگاہ شریف کا تعرف دنیا سے کروانے کی کوشش کی ہے اللہ اس کا جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے حضرت کی دعاوں میں حضرت کے فیض کے ذریعے اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے آپ نے سوال بہت اہم پوچھا ہے چونکہ درگاہ شریف بہت پرانی ہے اور بہت کم لوگ حضرت کے بارے میں کتابی دنیا یا علمی دنیا سے واقف ہیں عام طور سے آج کے زمانے میں لوگوں نے اشتہار کے ذریعے اپنی باتوں کو بتانے کی کوشش کی ہے ہماری درگاہ شریف کے لیے آپ نے ایک کام شروع کیا ہے انشاءاللہ اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کے تفائل ترقی حاصل ہوگی حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے جدہ امجد ہے اس لئے ہم لوگ خود کو جعفری سید کہتے ہیں اور امام قازم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری نسبت ہے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اس وفد کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے جو وفد شاہ حسین پانڈولی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جسے آج ایران کا علاقہ کہا جاتا ہے یہ اس زمانے کا اسفہان اور وہاں پہ علمی دنیا کا ایک زبردست مرکز تھا وہاں سے چل کر ہندوستان میں چونکہ اس علاقے میں دین کی خدمت انجام دینے کی سخت ضرورت تھی لجہ حضرت کے جو وستاز تھے انہوں نے حضرت کو اس طرف روانہ کیا کہ آپ کو جا کر ہندوستان میں خدمت انجام دینی ہے دین کی تبلیغ کے لیے آپ یہاں تشریف لائے اور جو سب سے پہلا وفد شاہ حسین پانڈولی رحمت اللہ علیہ کے ہاں آیا جس کے دوسرے وفد میں حضرت مقدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت مقدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ جو دوسرا وفد آیا تھا اس میں تشریف لائے تھے شاہ حسین پانڈولی رحمت اللہ علیہ کے ہاں اس کے بعد حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے سے لے کر آپ کا اصل جو حلقہ ارادت ہے وہ بنگال کا علاقہ چونکہ بنگال میں اس زمانے میں جادو کا بول بالا چلتا تھا اور ہندوستانی عوام جادو سے ٹونا سے پریشان رہتی تھی اور ایک قسم سے اس علاقے میں جادو ہی حکومت کیا کرتا لہذا آپ نے اپنا جو حلقہ بنایا خدمت کا محنت کا دین کی تبلیغ کا اسلام کے تعرف کا اللہ کی ربویت کے اعلان کا وہ اس حلقے کو بنایا جہاں لوگ جادو سے خوف کھاتے تھے جادو سے ڈرتے تھے اس لئے آج بھی درگاہ شریف لوگوں کے اوپر کیے ہوئے جادو ٹونے کے معاملے میں سب سے زیادہ جو فیض حاصل ہوتا ہے آنے والے ظاہرین کو جو پورے ہندوستان میں بھٹک کے یہاں پہنچتے ہیں جادو اور ٹونے کی کاٹ اگر ہوتی ہے تو درگاہ شریف کے فیض سے ہوتی یہ فیض آج بھی حضرت کا جاری ہے لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں تو آپ کا جو بڑا حلقہ ارادت ہے وہ کامرو کمکشا بنگال مرشد آباد جو مٹیا بروج یہ علاقے ہیں اس علاقوں کے دستویزات میرے پاس آج بھی موجود ہیں جو بنگالی زبان میں لکھے ہوئے ہیں بہت بڑا حلقہ تھا آپ کا اور وہاں پہ لوگوں نے حضرت سے بڑا تعلق کیا حضرت یہاں تشریف لے آئے حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کہ خانقہ کے خاص حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اس زمانے کے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں سے بھی تھا اور قادریہ سلسلے کے بزرگوں کو بھی تھا جو مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ کا مزار آپ کو ملے گا پنجاب کے علاقے میں سرہند کے علاقے میں سرہند میں حضرت مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس سے متصل آپ کے بڑے بیٹے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کا مزار حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں قادریہ سلسلے کے حلقے کو توسیع دی اس سلسلے سے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہاں کے بہت سارے مردین کو حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھیجا حضرت نے ان کی اصلاح فرمائی اس لئے بیہار کے علاقے میں جو مغیر شریف ہے جو خانقہ رحمانیہ ہے جو پھلواری شریف ہے یہ ساری خانقہ ہیں حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے خانقہ سے ہی متصل تھیں جو وہ خانقہ ہیں فرمائی شریف کی ہے بیہار شریف کی ہے عظیم آباد کا جو علاقہ ہے جو پٹنا کہلاتا ہے جو مغیر کا علاقہ ہے خانقہ مغیریاں مشہور ہے جو خانقہ رحمانیہ مشہور ہے یہ ساری خانقہ ہیں حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے بعد سلطان المشائق نے اپنا پورا تعلق یہاں سے کر لیا تھا یہ حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کا اپنا فیض تھا کہ آپ کے اس فیض سے متاثر ہو کے ایک زمانے میں جب شرقی حکومت قائم ہوئی جون پور میں چونکہ بڑا نشیب و فراز آیا مغلیہ حکومت آئی پھر اس کے بعد شرقی حکومت نے حکومت قائم کیا شرقی حکومت جب جون پور جو ہم سے متصل ہے جب زلوں کا یہ نظام نہیں تھا جو آج کل ہے تو شرقی حکومت جون پور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ بڑا تعلق رکھتے تھے انہیں خواب میں یہ پتا چلا انہوں نے زہرت کیا حضرت کی وہ حضرت کے مزار اقدس پہ تشریف لے آئے یہاں آکے انہوں نے مراقبہ کیا اور اس مراقبے کے بعد انہوں نے لوڈھی بنش کا جو بادشاہ تھا اسے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں لہذا لوڈھی حکومت کے زمانے میں لوڈھی نے اپنے طور پہ اس مقبرے کی تعمیر کروائی یہ مقبرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا پیالہ اتنا بڑا گمبت یہ اس درگاہ شریف کی اپنی خاص چیز ہے جو آپ کو ادر کسی درگاہ شریف میں نہیں ملے گی سب کی تعمیر اس کے بعد کی ہے یہ تعمیر جب آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم یہاں آئی تھی تو اس نے متفقہ طور پہ اس وقت کے دستویز میں درج کیا تھا کہ جتنی تعمیر خانقاہوں کی درگاہوں کی اس وقت اس پورے آود کے علاقے میں ہے ان میں سب سے زیادہ پرانی جو تعمیر ہے وہ حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کی تو یہ حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت کی مختصر سی بات تھی اللہ کی بتایا جائد بڑا وقت درکار ہے لیکن ہے اسے چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی بات انشاءاللہ آپ جو پوچھتے رہیں گے میں بتاتا رہوں گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو ملے گا آپ تمامی حضرت سے اجاری سے چینلزو جادہ سے جادہ سیئر کریں آپ سبھی لوگ سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس درگاہ کے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی سوال ہو آپ ہم سے کریے ہم اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی پوری کوسس کریں گے اور آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے درگاہ کے بارے میں تمام اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس چینل کے مادہ ہم سے دیلتے رہیں گے اور آپ کے انساءاللہ ہر سوال کا جواب دینے گے پلیز آپ لوگ لائک کمنٹ سسکرائب اینڈ شیئر جرور کریں